اسلام علیکم میری یوٹیو فیملی ویلکم بیک ٹو می چینل گھر میں کسی کی بھی جرابے پڑی ہوں چاہے وہ آپ کی ہوں آپ کے اسمنٹ کی ہوں ساس کی ہوں سسر کی ہوں یا بچوں کی کیوں نہ ہوں دھیروں دھیر پڑی ہوتی ہیں جن سے ہم بور بھی ہو جاتے ہیں چھوٹی بھی ہو جاتے ہیں خراب بھی ہو جاتے ہیں لیکن آج میں آپ لوگ سے ایسی ٹرک شیئر کرنے لگی ہوں کہ آج کے بعد سے کسی قسم کی بھی جرابے ہوں گی نا آپ لوگ اس کو کبھی بھی نہیں پھینکیں گے تو اس طرح کی جو سوکسے ہوتی ہیں جو خراب ہو جاتی ہیں چھوٹی ہو جاتی ہیں یا جن سے آپ بور ہو جاتے ہیں آج کے بعد آپ اس کو نہیں پھینکیں گے اس طرح کہ میں آپ لوگ سے ٹپ شیئر کرنے لگی ہوں تو بات کرتے ہیں ٹپ نمبر ون کے بارے میں سب سے پہلے بات کرتے ہیں اس جھاڑو کے بارے میں یہ جھاڑو ہر گھر میں مجود ہوتا ہے ہر ہاؤس وائف کے پاس ہوتا ہے کیونکہ اس سے ہم لوگ فرش وغیرہ صاف کرتے ہیں لیکن آج اس کا ایک اوہ طریقہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے لگی ہوں جو آپ لوگ کے بہت زیادہ کام آنے والا ہے سارے جھاڑو کو ایکول کر کے آپ نے اس کے آگے والے حصے پہ اچھے سے سوک چڑھا لینی ہے اس بات کا خیار رکھنا ہے جو سوکس ہے وہ توسی موٹی ہونی چاہیے اور تھوڑی سی لمبی ہونی چاہیے جھاڑو کے اوپر سوکس چڑھا کے یہ بہت اچھا ڈسٹر بن گیا اس طرح سے آپ کو باہر سے بھی نہ مہنگے ڈسٹر لانے کی ضرورت نہیں ہو کہ گھر میں ایزی لی آپ کا یہ کام کر دے گا جو لکڑی کے دور ہر گھر میں ہوتے ہیں ان کے اندر اتنے پوشن بنے ہوتے ہیں کہ ایزی لی ان کی صفائی کرنا مشکل ہو جاتی ہے کبھی کبھی دور کے اوپر ہمارے ہینڈ وغیرہ نہیں جا رہے ہوتے تو وہ اگنور ہو جاتے ہیں اگر آپ اس طرح سے ڈسٹر بنا لیں گے ہر جگہ آپ لوگوں کا جو مٹی وغیرہ لگی ہوگی وہ بھی اچھے سے صاف ہو جائے گی اور آپ کا کام کرنا بھی ایزی ہو جائے گا جہاں پہ بھی مٹی دھول لگی ہوگی یہ ایزی لی اس کو وہاں سے صاف کر دے گا اب ہم نے کیا کرنا ہے ہینگر کو کپڑے پنا دینے ہیں میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو سوکس ہے آپ نے فل کور کر لینا ہینگر کو اس سوکس سے ضروری نہیں ہے کہ جو سوکس ہے وہ زیادہ لمبھڑی ہونی چاہیے یا بچوں کی بھی جو پھٹی پرانی گیا ان کو چھوٹی ہو جاتی وہ بھی یوز کر سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ آپ کا ایک ایک ایکسٹرا ہینڈ بن گیا ٹھیک ہے ہمارے دو ہاتھ ہوتے تیسرا ہاتھ جو میں نے آپ لوگوں کو بنانا سکھا دیا ہے یہ کس چیز کے لیے یوز ہوگا صوفے کے نیچے آپ کو پتہ ہے کبھی جھاڑو نہیں جاتے ہیں ہمارے ہینڈ نہیں جا رہے ہوتے تو وہاں پہ بہت ساری مٹی وغیرہ کوئی گند وغیرہ ہوتے جس کو آپ یہ دیکھیں ایزی لی کلین کر دیں گے یا وہاں وہاں یوز کر سکتے ہیں جہاں پہ ایزی لی آپ کا ہاتھ نہیں جا سکتا کوئی ڈسٹر نہیں جا سکتا یا کوئی جھاڑو نہیں جا سکتا اب جیسے یہ ونڈو ہے ان کے یہ دیکھیں یہاں پہ ہینڈ نہیں جاتے ڈسٹر نہیں جاتے تو ایزی لی نا یہ اچھے سے ان کو ساف سترا کر دے گا جہاں پہ سپیس کم ہے جہاں پہ کوئی چیز لی نہ جا سکتی ہے آپ کا یہ جو تیسرا ہاتھ ہے نا یہ ایزی لی چلا جائے گا اچھے سے اس کو کلین بھی کر دے گا اور یہ دیکھیں ونڈو کو کتنے ایزی لی سی اچھے سے ساف سترا کر رہا ہے اس کے اندر کوئی بھی جالا لگاؤ کوئی بھی گند وغیرہ لگاؤ گا نا ایزی لی اس کو کلین کر دے گا جو ساکس ہے نا وہ کنگی سے تھوڑی سی بڑی ہونی چاہیے زیادہ چھوٹی بھی نہ ہو زیادہ بڑی بھی نہیں ہونی چاہیے وانا ہینڈل کرنا مشکل ہو جائے گا ساکس کے اندر کنگی ڈال کے ہماری جو فریج کے اندر یہ ربر لگی ہوتی ہے نا اس سے ہم اوپر اوپر تو صفائی کر لیتے ہیں لیکن ان کی ڈیپ کلیننگ کرنا ضروری ہوتی ہے وانا یہ ایسا سے خراب ہونا سٹارٹ ہو جاتی ہے سمیل آنا سٹارٹ ہو جاتی ہے اس کے اندر سے ربر کے اندر جتنی بھی چکنائی ہوگی جتنی بھی ڈسٹ پسی ہوگی نا ایزی لی آپ اس کو وائپ کر لیں گے ٹھیک ہے منت میں ایک دفعہ یہ ضرور کر لیا کریں اس سے جو آپ کی فریج کی ربر کی ڈیپ کلیننگ ہو جائے کرے گی آپ اسی طرح فریج کو بھی کر سکتے ہیں ساتھ اوپر جو فریزر کے اندر ربر لگی ہوتی ہے اس کو بھی ایزی کلین کر سکتے ہیں اب بات کر لیتے ہیں ٹپ نمبر فور کے بارے میں جس طرح سے ہم لوگ نے فریج کی ربر کو اچھے سے کلین کیا اسی طرح جو سٹوف کی سائٹز پہ ربر لگی ہوتی ہے ان کو بھی ہم اچھے سے کلین کر لیں گے اور جو سٹوف کی بیک سائٹ پہ ٹائلز ہوتی ہیں ان کو بھی اچھے سے کلین کر لیں گے ٹھیک ہے آپ چاہئے تو یہاں پہ ساکس چینج کر سکتے لیکن میں اسی ساکس سے اس کو اچھے سے صاف کر رہی ہوں اندر اس کے کومب ہے تو آپ نے اس کو اچھے سے صاف کرنا جتنی سٹوف کی سائٹز پہ ربر کے پر گریس لگی ہوگی جتنی بھی ڈسٹ ہوگی اس کو ایزیلی ہم لوگ وائپ کر لیں گے سٹوف کو تو ہم اوپر سے صاف کرتے رہتے ہیں اور وہ اچھے سے چمکتا بھی ہے لیکن ان کی سائٹز کو ہم اگنور کر دیتے ہیں اسی طرح سٹوف کی جو بیک سائٹ پہ ٹائلز ہوتی ہیں ان کو یہ دیکھیں کتنی زیادہ گریس لگی ہوتی کیونکہ یہ ڈیلی کا ہمارا کام ہوتا اور اس کو صاف کرنا بھی ہماری ذمہ داری ہے اور یہ دیکھیں کتنے اچھے سے صاف سترا ہو گیا جتنی بھی ٹائلز ہو گئیں یا سٹوف کی سائٹ پہ جو ربر ہوتی وہ اچھے سے کلین ہو جاتی ہیں جو ہم لوگ نارمل ڈیز میں ان کو اگنور کر دیتے ہیں آپ چاہیں تو ساکس کی جگہ کنگی کے اوپر کپڑا بھی چڑھا سکتے ہیں جو کچن نیپکنز ہوتے ہیں لیکن ان کو بعد میں واش کرنا بہت بڑا ٹاسک ہوتا ہے تو اس سے بہتر یہ ہی ہے کہ جو بھی آپ کے پاس فالدو جراب پڑی ہو وہ اس سے آپ لوگ ان ساری چیزوں کو اچھے سے صاف سترا کر لیں اب بات کر لیتے ہیں ٹپ نمبر فور کے بارے میں یہ بھی بہت زیادہ آپ لوگ کے لئے ہیلپ فول ٹرک ہونے والی ہے ہر گھر میں یہ آئل جگ ہوتے ہیں جن میں ہم نے آئل بھی ڈالا ہوتا ہے کسی میں دیسی گی ہوتا ہے کوئی بٹر ہوتا ہے اور یہ ڈیلی یوز میں ہمارے کام آتا ہے جس کی وجہ سے یہ باٹل خراب ہو جاتی ہیں اور یہ چپ چپی سی ہے اور سٹکی سی ہونا سٹارٹ ہو جاتی ہیں اس کے علاوہ یہ جو باٹلز ہوتی ہیں جس میں سویا سوس وینگر وغیرہ ہوتی ہیں یہ بھی گندے ہاتھوں کی وجہ سے یہ بہت زیادہ خراب ہونا سٹارٹ ہو جاتی ہیں اور یہ بھی بہت زیادہ سٹکی ہونا سٹارٹ ہو جاتی ہیں تو ان کو کیسے ہم لوگ ایزیلی صاف کر سکتے ہیں آپ کو یہاں پہ بھی ایک ساکس چاہیے جو بلکل صاف ستری ہونی چاہیے اور آپ نے اس کو اچھے سے گیلا کر کے اچھے سے سکویز کرنا پانی بلکل بھی ساکس کے اندر پانی نہیں ہونا چاہیے اس کے بعد آپ نے ساکس جو ہے اپنے ہینڈ کے اوپر پہن لینی ہے اور یہاں پہ باٹل کو اچھے سے صاف کرنا سٹارٹ کر دینا ہے اگر آپ کی باٹل بہت زیادہ گندی ہے تو آپ جب گیلا کریں گے نہیں ساکس کو تو آپ ڈش واش جو لکویڈ ہوتا ہے جیسے ہم برتند ہوتے ہیں وہ بھی اوپر لگا کے اچھے سے صاف کر سکتے ہیں میری باٹل اتنی زیادہ گندی نہیں تھی تو میں نے اس لئے یوز نہیں کیا اور یہ دیکھیں آپ کے ہینڈ بھی خراب نہیں ہوں گے اس کے علاوہ جو بھی چکنائی ہوتی ہے وہ آرام سے ایزیلی اتر جاتی اور آپ کے ہینڈ کے اوپر بھی کوئی چیز نہیں لگے گی تو اس طرح سے جو آپ کی باٹل ہے بہت اچھے سے صاف ہو جاتی ہیں اگر ابھی بھی آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو جلدی جلدی سے جب تک میں کلیننگ کر رہی ہوں آپ لوگ جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کر دیں اور دیکھیں آئل کی باٹل کو صاف کرنے کے بعد یہ جو سوائی ساوس کی باٹل ہے اس کو بھی میں ایزیلی صاف کر لوں گے اچھے سے وائپ ہو جاتا ہے اور آپ کے ہاتھ جو ہوتے ہیں وہ بھی خراب ہونے سے بچ جاتے ہیں چپ چپے ہونے سے بچ جاتے ہیں ساری چیزیں اچھے سے کلین ہو جاتی ہیں سو آج کے بعد سے آپ کی جتنی بھی آئل کی باٹلز ہوں گی دیسی گھی کی باٹلز ہوں گی جو بہت زیادہ سٹکی ہو جاتی ہیں جن کو صاف کرنے سے ہمیں بڑی مشکل پیش آتی ہے تو اس کے بعد آج کے لئے وہ بھی کلیننگ کرنا آپ لوگوں کے لئے بہت زیادہ ایزی ہو گیا تو آپ لوگوں نے میرے سے ضرور شیئر کرنا ہے کہ میرے جو آج کے ٹپس اور ٹرکس ہیں آپ لوگوں کو کیسے لگیں اس کے علاوہ میں نے بہت سی ویڈیو شیئر کی ہوئی ہیں اگر آپ نے نہیں دیکھی تو اس ویڈیو کے بعد جا کے وہ بھی میرے چینل پر جا کے ضرور دیکھ لیجئے گا اگر آپ کو میری آج کی ویڈیو اچھی لگے تو سب سے پہلے لائک اور ویڈیو کو سبسکرائب کر دیں اپنا خیال رکھیں مجھے دعاوں میں ضرور یاد رکھا کریں اللہ حافظ